مسئلہ یہ ہے کہ ترکیوں کی حکومت جو تھی وہ اہل سنت و جماعت کے اور حکومت ان سے کنوں نے لی یہ آل سعود اور آل شیخ آل سعود سے مراد یہ باشاں ہیں جو چل رہے ہیں اور تیک آور کرنے کے بعد انہوں نے اس کا نامی سعودی عرب اس لئے رکھا اس کا نام سعود تھا جس نے حملہ کر کے مسلمان حکومت لی آل شیخ جو ہیں یہ آل شیخ محمد بن عبدالوحب کی اولاد یہ آل شیخ کہلاتی انہوں نے کیا کیا کہ حرم شریف پر حملہ کرنے سے پہلے ایک ماہدہ کیا ماہدہ یہ ہوا کہ ہم مل کر کے کعبے پر اور مدینہ شریف پر حملہ کریں جب ہماری حکومت بن جائے تو یہ ہمارا ماہدہ ہے کہ آل سعود تو ان کے ہاتھ باشاہت ہوگی حاکم یہ ہوں گے اور آل شیخ جو ہیں ساری مذہبی معاملات کو یہ ڈیل کریں گے ان کی قضات ہوگی ان کے قاضی ہوں گے امام ان کے ہوں گے مدرس ان کے ہوں گے مہدیس ان کے ہوں گے مفتی ان کے ہوں گے یہ دونوں میں یہ ماہدہ ہوا اور اس ماہدہ ہونے کے بعد انہوں نے مدینہ مناورہ پر چڑھائی کی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی جو حضرات سعودی عرب میں کوئی بہت خاص عزیز ان کے ہاتھ تھے اور ہوں باخبر سعودی عرب نے چند سال پہلے اپنا ست سالہ جشن منایا تھا ست سالہ جشن وہ جنہوں نے پروگرام دیکھا عبدالعزیز ملک عبدالعزیز کو حرم شریف میں گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار سے لوگوں کو قتل کرتا ہوا دکھایا گیا حرم شریف تو کیا یہودی آگئے تھے حرم شریف میں کون تھے جن کا قتل عام کیا وہ سب سنیت مسجد نبوی کے امام کو مسلح پر تلوار سے زبا کیا اور صرف دو سو دو سو حضرات نے مدینہ شریف پر حملہ کیا میں سن ستتر میں پہلی مرتب مدینہ شریف گیا قطب مدینہ حضرت اللہ مولانا زیعودین سب مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں چالیس دن رہا معاملہ سنتا تھا تو انہوں نے بتایا کہ صرف دو سو آدمی انہیں حملہ کیا تھا مدینہ شریف اور وہ اتنے پکے دیندار سنی تھے ترکی کہ جب انہوں نے حملہ کیا انہوں نے ہتیارہ ڈال دی اور یہ کہہ کر ہتیارہ ڈال دیئے کہ حرم رسول میں ہم قتل نہیں کریں خود قتل ہو گئے مگر انہوں نے دفع نہیں کیا یہی حال مکہ کا ہوا اور انہیں حکومت لین لوگ سب بھول جاتے ہیں ہوا یہ کہ حکومت لینے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے یہ بات ہے انیس سو پچیس کے بعد کی انتیس تک اور تیس تک ان کا آپریشن مکمل ہوا جنت البقی پر بلوزر چلا ہے گیتی اور پھاورے سے جنت البقی کے شاندار مزارہ اکھیڑ کر پھیکا اہلِ بیت کے مزارات اکھیڑ کر پھیکے سب سے شاندار مزار جنت البقی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنوقت اس کے اینٹ پتھر الگ کر کے اس کو زمیں بوس کیا پھر اس کے بعد جناب انہوں نے جنتِ مالا کا قبرستان جو ہے اس کو زمیں بوس کیا یہ سارے مزارات انہوں نے ڈھا دیئے اور اس وقت کے نجدی کہتے تھے کہ یہ گمبدِ خضراء جو ہے یہ سنمِ اکبر ہے سب سے بڑا بُت یہ ماذا اللہ گمبدِ خضراء کو سب سے بڑا بُت تصور کرتے تھے لیکن ان کو وہ شہید کرنے میں قادر نہیں ہو سکے جب انہوں نے جنت البقی جنتِ مالا اٹھایا ہے تو یہ اُس زمانے کی بات ہے جب مولانا محمد علی جوہر علامہ عبدالحمد بدائیونی علامہ عبدالعلیم صدیقی ایک صحافی تھے جن کا نام ریاض الحسنِ ریاض حسین تھا آج سے کوئی تیس سال پہلے اخبار جنگ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا یہ وہ وقت میں شامل تھے جو ہندوستان سے سعودی عرب میں احتجاج کرنے کے لئے آیا کہ بھئی ہندوستان کے مسلمان وغیر منقسم ہندوستان تھا جسے پاکستان میں ہندوستان انہوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کرنے کے بعد ان سے سعودی حکومت نے بادا کیا کہ ہم یہ دوبارہ بنائیں گے یہ جو آپ ان بزرگوں کے مزار پر کچھ پتھر رکھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ حضرت فاطمہ کا مزار ہے یہ حضرت امام حسن کا ہے یہ اسی وفت کی برکت کہ یہ پتھر لگا کر انہوں نے ایک طرح سے نشاندہی کر دی اس کے بنانے کا وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا حضرت خدیجہ تلقبرا کروزہ جنت مالان بہت شاندار بنا ہوا تھا کسی صاحب کے پاس وقت ہو اس فقیر کے پاس آئیں وہ تمام آپ کو میں فوٹو دکھاؤں گا کہ جو اس کے دھانے سے پہلے جنت بقی جنت مالان اب بتائیے ایسے حضراء جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو تہتے کیا کعبے پر قبضہ کیا مدینہ شریف پر قبضہ کیا اب ہیں لوگ کہتے ہیں سب بھول گئے آپ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے تو اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ عقیدت ہم ہم اہل سنت و جماعت کو مشرق سمجھتے اب بتائیے کہ جو اہل سنت کو مشرق سمجھے کیا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے اور اس پر کسی صاحب کو اگر تاریخ حقائق کا متعلقہ کرنا ہو ہمارے بہت بڑے علامہ گزریں علامہ مفتی عبدالقیم قیوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کی تاریخ تاریخ نجد و حجاز کا متعلقہ فرما چلیے تو ہم مولویوں کی بات محمد بن عبدالوہب کیا تھا آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں آہا ہم فرے ہم فرے کے اعترافات یہ ہم فرے کون تھا سات جاسوس جنہوں نے سلطن عثمانیہ کو توڑا سات جاسوس چھے مرد تھے ایک خاتون تھے تو انہوں نے استمبول میں جا کر کیسا تفرقہ ڈالا یہ جو بتا رہا ہوں میں آپ کو ہم فرے اس نے استمبول میں ایک شیخ کے پاس بیڑھ کر درس نظامی پڑھا عربی زبان پڑھی اور جاسوسی کی اور کہتا تھا کہ کبھی بھی کسی کو مجھ پہ شک ہو جاتا کہ جاسوسی کا میں فوراں عربی بولنا شروع کر دیتا اس نے تو بلکل ننگا کر کے رکھ دیا محمد عبدالوحب یہ تو غیر مسلم کتاب ہم فرے کے اعترافات کے نام سے وہ عربی میں بھی چھپی ہے کوئس سے اور کیا کہتے ہیں لندن وغیرہ سے بھی وہ چھپی جی لندن کے دو جاسوسی تھے یہاں اگر آپ جائیں برٹیش ایمبیسی آپ کو یہ انگریزی میں کتاب مل جائے گی وہ یا ہم فرے کے اعترافات اور اردو زبان میں میں کسی نے یہاں پاکستان کے کسی پروفیسر نے ترجمہ کیا کتب خان ہے جو ہیں چھانبنگ کیجئے اس میں آپ کو میں کتاب مل جائے اس نے پورا قصہ محمد عبدالوحب کا لکھا میں نے اس کو کیسے گمراہ کیا اس سے مناظرہ کیا کہ شراب حلال ہے اور یہ ثابت کر دیا کہ شراب حرام نہیں اور اس کو شراب پلائی محمد عبدالوحب